بنو میں سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ چیک پوشٹ پر دشتگرنوں کے حملے میں مقابلے کے دوران بارہ آلکار شہید ہو گئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آئیما آئی ایس پی آر کے مطابق بنو کے علاقے کے مشترکہ چیک پوشٹ پر خواراج کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق دشتگرنوں کے ساتھ فائرنگ کے توادلے میں چھے خواراج حلاق کر دئیے گئے جبکہ خواراج کے خودکش حملے میں بارہ سیکیورٹی آلکار شہید ہو گئے شعبہ تعلقات آم کے مطابق شہید ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے دس آلکاروں دو فرنٹیئر کانسٹریبلری کے آلکار شامل ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی آلکاروں نے خواراج کی جانب سے چیک پوشٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنائی داخل ہونے کی کوشش ناکام ہونے پر خواراج نے باروت سے بھری گاڑی پوشٹ کی دیوار سے ٹکرا دی پاک فوج کے شعبہ تعلقات آئیما کے مطابق خواراج کے خودکش دھماکے سے چیک پوشٹ کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا خودکش دھماکے سے ملحقہ انفرسٹیکچر کو نقصان پہنچا جس سے بارہ شاہدتیں ہوئی آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے اس گھرے میں فیل کے مرتب افراد کو انصاف کے کٹڑے میں لائے جائے گا سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے داشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں شہید ہونے والوں میں گجران والا کے شعبہ دار عمران آمند فاروقی سرگودہ کے حوالدار محمد جاوید اپٹاباد کے نائک تہماس احمد حریپور کے نائک باسد فرید شامل ہیں MNN TV News